بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوان اومیپیتک سنٹر سے ڈاکٹر محمد ارشد اوان آپ سے مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا پرورام ہے ہمارے خاص کار بزرگوں کے لئے ہے اور ایسے بزرگ جن کو پراسٹریٹ کے حوالے سے بہت ساری تکلیف ہوتی ہیں جس طرح کہ پراسٹریٹ گلینڈ چونکہ مردوں کی اندر ہوتا ہے تو اس لئے یہ مردوں کی بیماری ہے پراسٹریٹ گلینڈ جو ہوتا ہے یہ ہمارے مسانے کے نیچے لگا ہوتا ہے اور مسانہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آ کر پشاب جم ہوتا ہے اور جب پشاب کی ضرورت ہوتی ہے جو پشاب کی نالی ہے جیسے کہ نیچے پراسٹریٹ ہے اور اوپر مسانہ ہے اور یہ پراسٹریٹ کے اندر سے پشاب کی نالی گزر کر گئی ہے تو جب پراسٹریٹ انلارجمنٹ ہو جاتا ہے پراسٹریٹ میں سویلنگ آ جاتی ہے یا پراسٹریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ جو مردوں کو ہیں وہ بہت ساری تکلیفیں ہو جاتی ہیں جیسا کہ پشاب رک رک کا رانا پشاب درد کے ساتھ آنا پشاب جلن کے ساتھ آنا پشاب بار بار آنا اور پشاب کرنے کے لیے رات کو بار بار اٹھنا دن کو بار بار پشاب آنا تو پشاب کی بہت ساری تکلیفیں ہیں پراسٹیٹ گلینڈ کے انلارجمنٹ ہونے کی وجہ سے جو ہو جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے خاص کر ہمارے وہ بزرگ بہت تنگ ہوتے ہیں جب وہ پشاب کر کے اٹھتے ہیں چلتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں تو ان کے پشاپ کے کترے نکلتے رہتے ہیں تو جس کی وجہ سے بزرگوں کو نماز پڑھنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اور جو میرے پاس کلیننگ میں بہت سارے مریض آتے ہیں جن کو پراسٹریٹ گلنڈ کی تکلیف ہوتی ہیں اور جو ساری زندگی سے ٹینسولین کا استعمال کرتے رہتے ہیں اور ان کا پراسٹریٹ گلنڈ بڑھتا رہتا ہے تو میرے پاس جب ایسے مریض آتے ہیں تو میں ان کو اپنی کلینک میں جو میڈیسن لکھتا ہوں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کا جو فرمولہ ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو میڈیسن کے سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اوان تھری پراسٹریٹ انلارجمنٹ جو ہماری پروڈیکٹ ہے جو میں اپنے ہر پراسٹریٹ والے مریض کو لکھتا ہوں تو اس میں کونسی میڈیسن کا کمپوزیشن ہے اس میں جو پہلی میڈیسن ہے وہ سیبل سرولیٹا ہے سیبل سرولیٹا ایسی میڈیسن ہے جس کے استعمال سے بہت سارے لوگوں کا جو پراسٹریٹ گلینڈ گئے بڑا ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ کسی بھی اچھے ہیں اومویتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اگر آپ کو پراسٹریٹ کا مسئلہ ہوگا تو سب سے پہلی میڈیسن کے اوپور کسی بھی ڈاکٹر کی جو نظر جاتی ہے تو وہ سیبل سرولیٹا ہی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی اوموپیتھ ہیں وہ اس بات کی اوپر متفق ہے کہ پراسٹریٹ گلینڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سب سے بہترین اور سب سے پہلی میڈیسن ہے وہ سیبل سرولیٹا ہے اسی فرمولی کے اندر اور اسی کمپوزیشن کے اندر جو دوسری میڈیسن پڑھی ہوئی ہے جو وان اوموپیتھک سنٹر میں تیار کی جاتی ہے وہ تھوجہ ہے تھوجہ اکسیڈنٹل یہ ایسی میڈیسن ہے کہ جن مریضوں کو پشاب رکھ کر آتا ہے سیبل سرولیٹا میں بھی یہ سیمٹوم پایا جاتا ہے کہ جب وہ پشاب کرتے ہیں تو ان کا پشاب باز اوقات رکھ بھی جاتا ہے تو اسی طرح تھوجہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت میں اس کے مریض کی جو پشاب کی دہار ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے اور بہت سارے ایسے مریض جن کا پراسٹریٹ گلینڈ کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کی اکثر یہ شکاید آگر کرتے ہیں کہ اس کی پشاب کی جو دہار ہوتی ہے وہ ڈبل ہوتی ہے دو دھاروں والا پشاب ہوتا ہے تو ایسے مریض جب میرے پاس آتے ہیں تو جب ان کو میں تھوجہ کا استعمال کرواتا ہوں تو ایسے مریض جو ہیں جیکینی طور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں تھوجہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا پشاب جو ہوتا ہے وہ دھرد کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ آتا ہے تو جب ایسے میڈیسن تھوجہ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ مستقل بنیادوں کی اوپور ٹھیک ہو جاتے ہیں تو اس میڈیسن کے اندر جو تیسرا کمپوزیشن ہے چیما فیلا چیما فیلا ہم اپیتھک کی ایسی میڈیسن ہے جس کے مریض آ کر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا پراسٹیٹ گلینڈ تو بڑا ہوئے ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم پشاپ کرتے ہیں یا یورین پاس کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم کھڑے ہو کر اور آگے جھک کر پشاپ کرتے ہیں تو ایسے پراسٹیٹ گلینڈ کے بیتاشا مریض ہیں جن کے اندر یہ سیمٹم پایا جاتا ہے تو ایسے مریض اس میڈیسن کو استعمال کرنے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو لہٰذا میری کلینک میں جو میری ٹاپ پرارٹی کے اوپر ہوتی ہے یہ آوان تھری پراسٹیٹ انلارجمنٹ ڈراپس جو ہیں یہ یقینی طور پر جن مریضوں کے پراسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوئے ہیں تین مہینے تک جو مریض اس کو استعمال کرے گا تو اس کا پراسٹیٹ گلینڈ کا کافی یاد تک سائز کم ہو جاتا ہے تو یہ تین سے نو مہینے تک آپ نے استعمال کرنا ہوگا آپ کا اگر پراسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوئے ہیں تو یہ میڈیسن مگوانے سے پہلے آپ اپنے پراسٹیٹ گلینڈ کا الٹرساؤن کروا لیں اس پر پرورام کے اندر جو میں نے سیمٹمز بتائے ہیں اگر آپ کے اندر یہ سیمٹمز ہیں تو آپ اس میڈیسن کا استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ مستقل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے اس میڈیسن کا استعمال انتہائیسان ہے اس کے پانچ کترے آپ نے صبح لینے پانچ کترے دوپیر لینے اور پانچ کترے رات لینے یہ آپ کی میڈیسن جو ہے یہ تیس دن سے لے کر چالیس دن تک یہ ایک ڈبی چلے گی تو یہ آپ کو آر مہینے میں دو مہینے میں چالیس دن میں جیسے ہی آپ میڈیسن ختم ہو جائے انشاءاللہ آپ میں بہتری تو آئے گی تو پھر آپ سیکنڈ میڈیسن تھرڈ میڈیسن کا آپ کو آرڈر کرنا پڑے گا اس میڈیسن کے استعمال کے ٹھیک تین مہینے کے بعد آپ نے ایلٹرساؤن کو ریپیٹ کروانا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز آپ کا جو پراسٹیٹ انلارجمنٹ ہوا ہے تو وہ کافی سائز میں کافی مقدار میں کم ہوا ہوگا اور آپ کی جو پشاپ کی تکلیفیں ہیں وہ بھی تقریب ان پہلے تین مہینے میں ختم ہو چکی ہوں گی اوان تھری پراسٹیٹ انلارجمنٹ کی جو میڈیسن ہے اس کی استعمال کروانے سے جو پچھلے دس پندرہ سال سے میں مسلسل اپنے مریضوں کو ریگولر لکھ رہا ہوں اور اس کی استعمال سے ازاروں لوگوں کو اپریشن سے اور پراسٹیٹ کی بہت ساری کمپلیکیشن سے بچایا اور الحمدللہ بہت سارے مریض جب شفاع یاب ہوئے تو آج آپ لوگوں کی خدمت میں یہ میڈیسن لے کر آپ کی خدمت میں عذر ہوا اور اس میڈیسن کے اندر جو کمپوزیشن فرمولہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو یہ میڈیسن آپ مگوا کر استعمال کریں دیئے ہوئے نمبر پر آپ وٹس اپ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کے اوپر بھی آپ وزٹ کر کے اس میڈیسن کا اڈر کر سکتے ہیں پرورام سننے کا دیکھنے کا شکریہ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ